توشہ خانہ کی تفصیلات کم از کم ماضی قریب کی تفصیلات منظر عام پر ہے اور ایک پوری کیمپین پاکستان میں چل رہی ہے جس میں توشہ خانہ خصوصی طور پر اس کو ٹارگٹ کیا جارہا اور عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا لیڈر پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمن ہے ظاہر ہے پاکستان میں بیانیے بنتے ہیں ٹھیک یا غلط تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے بیانیے بناتی ہیں اس میں بھی ایک بیانیاں بنایا گیا صرف مسئلہ اس میں چند پہلو ہیں جس کو دیکھا جانا چاہیے تھا سب لوگوں کو اب بھی دیکھنا چاہیے ایک اخلاقی پہلو ہے ایک قانونی پہلو ہے اس کی ایویلیویشن کیسے ہوتی ہے اس تمام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جو بیانات دیئے گئے ایک پوری کیمپین جس سے ہم نے کہا کیمپین کھڑی کی گئی وہ لوگ جو کیمپین کر رہے تھے ان سب کی فیملیز نے خاندان نے اپنی پارٹی نے اور خود انہوں نے بہت کچھ نکالا توشہ خانہ سے اس کے باب یہ کیمپین چلائے گی یعنی میرے پاس ایک گھڑی ہو یا میری بیوی نے لی ہو میری فیملی میں میرے بچوں نے لی ہو اور آپ اسی کے اوپر کیمپین چلائیں یہ کیمپین چلی توشہ خانہ کی ذرا ایک نظر ڈالی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے چند چب بیانات جو ہم نے آپ کے لئے کٹھے کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے کہ اس فیملی کی طرف سے چیزیں کیا کیا لے گئیں یہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر کے چپ کر کے دبائی میں جا کے بیج دینا کبھی کوئی گھڑی چور وزیراعظم نہیں ہے جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا میں نے یہ آج تک سنا کہ گھڑی بیج دی اور پیسے جیب بٹھا یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلامباد میں بیج کے پیسے جیب میں ڈالی یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا پاکستان کی امانت تھی دوست ملکوں نے دی یہ گھٹیاں چور ہے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے توچہ خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا خان صاحب نے تو پورا توچہ خانہ کھالی کر دیا آپ کو گھڑی ملی آپ کو کفلنگز ملے آپ کو انگوٹھیاں ملی وہ انہوں نے چودہ کروڑ کی مالیت کی چیزیں دو کروڑ جمع کرا کے لیں جو شخص غیر ملکی توفے کھا جائے وہ سادے کمین کیسے ہو سکتا ہے عربوں کے توفوں کی قیمت لاکھوں میں لگوا کے ان کو گھر لے جایا گیا ہے یا بیچا گیا ہے پنتالیس کروڑ کا توفہ خریدا گیا ہے پانچ لاکھ میں بڑا اچھا بزنس ہے جو توفے ملے وہ بیچے گئے اور بیچ کر جو رقم حکومت کو ادا کرنی تھی وہ ادا کی گئے یہ کون سے انصاف کا طریقہ ہے پندرہ بیس کروڑ پر کی گری کی اندر ہیروں کے ساتھ تو خانہ کعبہ کی تصویر کس نے بیچ لی کونیاں یہ کعبہ چڑی یا خان صاحب تو بڑا چوڑے ہیں اور جے قدرہ ہے جے قدرہ وہ فتنہ خان گھری چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں سارے گفت جو ہے وہ چوری کر کے لے جائیں توشہ خانہ والا جو ہے ہر روز یہ ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے کہا گیا نیشنل انٹرسٹ میں نیشنل انٹرسٹ میں ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا پاکستان کی عوام کو پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ اور وہ انشاءاللہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا اور یہ پلندے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے اس میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سے ایلیمنٹزیں دیکھنا لے سب سے پہلے تو یہ جب بیان دیے گئے توشہ خانہ کے ان لگیلٹی کے اوپر ضرور کیسز بننے چاہیے اگر غیر قانونی طور پر کچھ بھی کیا گیا ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں جو عمران خان صاحب پر الزامات لگائے گئے ہیں ان لگیلٹی کے اگر الزامات ہے کسی نے غلط طریقے سے خریدا ہے تو اس کے اوپر کیسز بننے چاہیے لیکن یہاں پر توشہ خانہ سے گھڑیاں لینے کے اوپر الزامات لگائے گئے مریو نواز شیف صاحب نے پوری کیمپین بنائی ہے اور اس میں انفوجنٹلی میاں صاحب نے مرسیڈیز گاڑی جو خریدی جو پیسے دیے گئے وہ چھیک لاکھ چھتیس آزار آٹھ سو اٹھاسی روپے میں یہ گاڑی خریدی گئی دوزار آٹھ میں جب سزوکی مہران کی قیمت تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ چار سے پانچ لاکھ کے درمیان ہوا کر دی سزوکی اس قیمت میں مرسیڈیز خریدی گئی اس میں گھڑیاں ہیں بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کی اگر آپ قیمت دیکھیں جو لگائی گئی ہے وہ دیکھ کر ہسی آتی ہے اور ہسی اس لیے آتی ہے کہ کالین جو ڈیکوریشن پیسز ہیں وہ سستی ترین قیمتوں پر وہ ان کی ویلویشن کی گئی ہے یہ ویلویشن کیا ٹھیک ہے جب سے عمران خان صاحب کا بھی معاملہ آ سامنے آیا نون کا الزام یہ تھا ویلویشن غلط ہے کیا یہ ویلویشن پہلی مرتبہ غلط ہو رہی ہے یہ ایک تحقیقات اس پر ہونی چاہیے چیزیں سامنے آ گئی ہیں موڈلز آپ کے سامنے ہیں تصاویر آپ کے سامنے ہیں یہ چیک کر لیں کہ کیا جو ویلویشن پچھلے دس بیس تیس سال میں توشہ خانہ سے کی جو ہوئی ہیں کیا یہ ویلویشن ٹھیک ہیں کیونکہ عموماً بہت سے قسم میں یہ دیکھا گیا چیز ہے دس روپے کی ایویلویٹ کی گئی ہے چار روپے میں بیٹی گئی ہے ایک روپے میں یعنی جو پرائس بھی دی گئی ہے جو ایویلویشن کی گئی ہے وہ بھی کم ہے اس کے اگینسٹ ایک روپے میں وہ چیز دے دی گئی جو کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے کہ کسی کو کیا لینی بھی چاہیے ایز گورنمنٹ فنکشنریز جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو تحائف ملتے ہیں کیا یہ تحائف لوگوں کی ملکیت ہے جو افراد اس وقت ان اہم پوزیشنز پر ہیں یا یہ تحائف ریاست کی ملکیت ہے اور ان کو بیٹنا آکشن کرنا چاہیے وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں جانے چاہیے مران خان صاحب کا تو بیانیاں اس وقت یہ تھا کہ یہ چیزیں لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے میاں رواز شریف اور آسف زہداری صاحب کے کیس میں ایک بڑی بنیادی چیز جس کے پروں کے پر توشہ خانہ کے کیسز اب تک بنے وہ تھے گاڑیوں کے گاڑی کے بارے میں قانون یہ تھا کہ گاڑی توشہ خانہ سے افراد نہیں لے سکتے وہ ریاست کی ملکیت ہے لیکن یہاں یوسف رضا گلانی صاحب نے وہ رولز بینڈ کیے اور بینڈ کر کے وہ گاڑیاں زرداری صاحب کو چار گاڑیاں اور میاں نواز شریف صاحب کو تین سرداری صاحب کی ہے ایک میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی ہے جو گاڑیاں ان کو بیچی گئیں اب آجازہ سستی چیزوں پر میں اگر آپ کے سامنے لسٹ پڑھنا شروع کروں جو جو چیزیں توشہ خانہ سے نکالی گئیں بڑی چیزیں تو آپ کے سامنے ہوں گی گھڑیاں جو کہ لاکھوں روپے میں رولیکس ووچز ہیں گاڑیاں جس طرح کی ہیں لیکن یہاں پر بہت سی چیزیں چار چار پانچ پانچ ہزار ان کی قیمت لگا کے جیسے کالین ہیں میاں نواز شریف صاحب نے خریدا چھے ہزار سات سو روپے کا فلاور واز یہ جو گلدان پڑے ہوتے ہیں سیٹس سونے کی بہت سی چیزیں اور تحائف دیئے گئے یہاں پر میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پی ایم آہوس کی میڈ کو بھی ایک گھڑی وہاں سے بیچی گئی ہے دوسری طرف شاید خاکان عباسی صاحب جب وزیراعظم بنے تو ان کی جب وہ وزیر تھے تب ہی گھڑیاں اور دوسری چیزیں شاید خاکان عباسی صاحب اور ان کے بچوں نے لی اور جب وہ وزیراعظم بنے تو بھی وہ تو ایڈمیشن انہیں پہلے ہی کر لیا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا دس دس ہزار روپے کے موبائل فونز بھی شاید خاکان عباسی صاحب کے سابزادوں نے لیے جو توشہ خانہ سے لیے گئے تو شاید خاکان عباسی صاحب کے تقریباً چار پانچ گھڑیاں ہیں بہت سے تحائی فیسے ہیں جو ان کی طرف سے خریدے گئے وزیراعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے سب کچھ توشہ خانہ میں جمع کر آیا ہے سوائی فری چیزوں کے جو مفت مل رہی تھی انہوں نے لے لی خاجہ عاصف صاحب وزیر دفاع دس تحائی ف پانچ قیمتی گھڑیاں کالین کفلنگ پین تسبی ٹیبل سیٹ شو پیس مریم آرنگزیب صاحبہ نے مریم آرنگزیب صاحبہ نے جو تحائی فیسے ملے وہ تو انہوں نے جمع کرا دی اب دارہ ہے ایک ایسا محول تھا جس میں توشہ خانہ کا کا توفہ رکھنا بھی شاید مشکل تھا لیکن دو ہزار نو میں بیان ہم نے سنایا انہوں نے اور ان کی اہلیا نے ایک مردانہ اور ایک زنانہ خواتین کی گھڑی پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی خواتین کی گھڑی سات لاکھ روپے میں خریدی یہ رولیکس کی گھڑیاں ہیں جو خریدی گئی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بہت سی چیزیں جو ملیں ان میں مفت کی چیزیں انہوں نے ریٹین کر لی رکھ لی بس لہی ہے کہ یہ جو جب کالین آپ دیکھتے ہیں کالینوں کی قیمت یہاں پر اگر آپ مارکٹ میں جائیں لاکھوں لاکھوں روپے کا بڑے مہنگے مہنگے کالین گلدان یہ جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے مہنگے پیسیز ہوتے ہیں لیکن اب مسئلہ آگیا ان کی ایویلیویشن کا یہ ایویلیویشن کی کس میں ہے کس کی ایویلیویشن کے بعد یہ تمام تحائف رکھنے کا فیصلہ ہوا ہوگا ان تمام اینگلز کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے اب نیاز سنا ہے قانون بھی آ رہا ہے توشہ خانہ کا لیکن اس وہ ایک کیمپین جو مسلملی نون کی تھی اب دیکھنا یہ کہ وہ ہے کیا اب پہلے اسے کہا جا رہا تھا گھڑی چور ہے اب تو مسئلہ یہ ہے کہ سب نے گھڑیاں لیں ساروں کے پاس رویلیکسز ہے صرف رویلیکسز نہیں میں نے دیکھی کارٹیرز شوپار میں تو نام بھی کئی نہیں جانتا ولگاری کی گھڑی بغیرہ بغیرہ بہت سی مہنگی ترین چیزیں گاڑیوں سمیت جو اس اس وقت کی جو حکومت ہے ان کے لوگوں نے لی